بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کوک ریویو اور کوک ریویو کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کوکلی جس کا ریویو لیں گے وہ ہے جی افغان سویت افغان وار نائنٹین سیونٹی نائن ٹھیک ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جنگ ہے افغانستان کی یہ جنگ جو ہے یہ کیا تھی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ افغانستان کی جنگ جو ہے وہ کیا تھی اس میں ہم کیا کہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے اس کے بعد وار دیکھیں گے پھر پروکسی وار کو ڈسکس کریں گے پاکستان کے رول کو یہاں ڈسکس کریں گے اسلامی کنٹریز کے رول کو ڈسکس کریں گے یو ایس کے رول کو سپیشلی ڈسکس کریں گے اور ایٹی انڈ دیکھیں گے کہ اس کا ریزرل جو ہے وہ کیا رہا ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلی سیونٹی نائن کے اندر جو ہے یہ وار سٹارٹ ہوئی یعنی کہ کیا ہوا کہ جب ریشیا جو ہے جس کو سویت یونین اس ٹائم پہ کہا جاتا تھا اس نے کیا کیا جی تقریباً ایک لاکھ کی فوج کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر داخل ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ نائنٹین سیونٹی ایڈ کے اندر جو افغانستان کی جو کنڈیشن بنی جو ان کی پولیٹیکل جو کنڈیشن تھی اس ٹائم پہ وہ انتہائی خراب تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پولیٹینشل پیلیس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے جو ایک انٹرنل افیر تھا تو اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اسی کے نتیجے کے طور پہ یہ نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر جو ہے ریشیا یہاں پہ داخل ہوا اب اس کو مانا ہی جاتا ہے کہ بیگراؤنڈ میں ایک تو یہ کولڈ وار ایرا چل رہا تھا ٹھیک ہے جی کولڈ وار کا کیا ایرا تھا کہ جب ایک سائٹ پہ جو ہے وہ یو ایس تھا اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ سویت یونین تھا تو ان دونوں کے بیچ کا جو آپسی جھگڑا تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو متاثر کیا اس نے ٹھیک ہے تو پروکسی وار میں کیا ہوا اب پروکسی وار آپ جانتے ہیں کہ پروکسی وار کیا ہوتی ہے کہ جب انڈاریکٹ جو ہے وہ انڈاریکٹ وار لڑی جائے کسی ملک کے خلاف اس کو ہم کہتے ہیں یہ پروکسی وار ہے تو ایکچولی میں یہ ریشیا کی اور یو ایس کی جو ہے وہ انڈاریکٹ وار تھی ایک دوسرے کے اگنسٹ میں تو اسی کا یہ سلسلہ یہاں پہ چلا جا رہا تھا کہ جو ریشیا ہے یا سویت یونین جو ہے ٹھیک ہے یعنی روس جو ہے وہ خود کو ایکسپینڈ کر رہا تھا تو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا جی اس نے افغانستان میں اپنی حکومت بنانی چاہیے اور یہاں پہ بھی سوشلزم لانا چاہا ٹھیک ہے یا اپنی مرضی کی حکومت لانی چاہیے تو ایک گروہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس گروہ نے جو ہے وہ کیا کیا سپورٹ کیا کس کو سپورٹ کیا جی اس جو پورے کا پورا کانفلکت تھا اس کو سپورٹ کیا کہ بھئی ریشیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر آئے تو اسی وجہ سے ریشیا کو زیادہ فائدہ ہوا لیکن ہمارا یہ ماننا تھا کہ ایکچولی میں افغانستان تو ایک بہانہ تھا اور ریشیا نے جو ہے وہ آنا تھا گرم پانیوں تک تو گرم پانیوں سے مراد یعنی کہ اسے سمندر چاہیے تھا تو سمندر تک اس نے آنا تھا اسی وجہ سے اس کا جو اگلا ٹارگٹ تھا وہ کیا تھا جی اگلا ٹارگٹ پاکستان تھا کہ اس نے پاکستان تک آنا تھا اب ایسے میں پاکستان نے کیا کیا جی پاکستان نے جب دیکھا کہ حالات ایسے ہیں کہ جو ریشیا ہے وہ گھس چکا ہے افغانستان کے اندر اس کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہاں ہی ہوں گے تو ایسے میں پاکستان نے سب سے پہلا کام کیا کیا جی کہ اس نے اسلامی جو کنٹریز تھے ان کی ایک کانفرنس بلایا اسلام آباد کے اندر اسلام آباد میں ان کی کانفرنس بلا کے وہاں پہ کہا جی کہ اب دیکھیں کیونکہ افغانستان ایک مسلم کنٹری ہے اور وہاں پہ اٹیک ہو چکا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو پروڈکٹ کرنا ہے یعنی کہ ہمیں جہاد کرنا ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں تو اس طرح جتنے بھی کنٹریز تھے انہوں نے پاکستان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ سپورٹ کریں کہ خاص کر کے مصر اور سعودی عرب ٹھیک ہے یہ دو دونوں کنٹریز تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اب سب سے پہلا امپورٹن رول یعنی پاکستان نے یہاں پہ پلے کیا اس کے بعد اب وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی ہمیں اسے وار تو کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے یہاں سمجھ نہیں ہے کہ یہ ون ٹو ون وار نہیں تھی کہ ایک سائٹ پہ ایک پارٹی ایک سائٹ پہ دوسری پارٹیز اور یہ دونوں جو ہیں وہ اپس میں لڑ رہی ہیں ایسا ہرگز نہیں تھا بلکہ یہ گوریلا وار تھی گوریلا وار کیا تھی کہ چھوٹے چھوٹے جو گروپس تھے وہ چھوٹے چھوٹے گروپس اٹیک کر رہے تھے سوید یونین کی فوج کے اوپر ڈیک ہے اور مجاہدین جن کو یعنی ہم مانتے ہیں طالبان جن کو کہا جاتا ہے تو جن کی تقریباً تعداد کوئی جو ہے وہ دو لاکھ کے قریب تھی اب اس میں اگر ہم بات کریں کہ اسلامی کنٹریز کا کیا رول رہا ہے جیسے ہم نے کہا کہ اسلامباد کے اندر جو میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ بھئی ہم جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور خاص کر کہ مسئلہ پاکستان کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا ہے تو ایسے انہوں نے پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا جس میں سب سے امپورٹن رول ہم نے کہا کہ بھئی سعودی عرب نے جو ہے وہ پلے کیا کیونکہ ویسے بھی سعودی عرب کو ساری دنیا مانتی ہے اسلامی ورڈ جو ہے وہ مانتی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ مجاہدین جو ہیں ان کو تیار کرنے میں بہت زیادہ ہماری مدد کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے بہت زیادہ امپورٹن رول پلے کیا کہ انہوں نے جا کے ٹریننگز ری ٹریننگز کم بنائے وہاں پہ اور وہاں پہ انڈائریکٹ ایک وار سٹارٹ ہوئی وہاں پہ اور دس سال جو ہے تقریباً دس سال یہ سلسلہ جاری رہا اور دس سال کے بعد آخر اس کا ریزرل نکلا ٹھیک ہے تو اسلامی کنٹریز نے کیا کیا جی خاص کر کے سعودی عرب نے سپورٹ کیا اس وار کو اور من پاور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے من پاور جو ہے وہ پروائیڈ کی اس وار کے اندر اس کے بعد اگر ہم بات کریں یو ایس کے رول کی کہ امریکہ جو ہے اس نے کیا رول پلے کیا تو ہم یہ جانتے ہیں جب پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک پروکسی وار تھی تو اس میں اصل میں یہ وار تھی ہی جو ہے وہ ایک سائٹ پہ ریشیا تھا یعنی ایک سائٹ پہ روس تھا اور دوسرے سائٹ پہ امریکہ تھا تو بیچ میں جتنے ملک تھے وہ یوز ہو رہے تھے چاہے وہ پاکستان تھا یا کوئی بھی تھا ان کو تو امریکہ یوز کر رہا تھا ٹھیک ہے کیونکہ امریکہ کو پتا تھا کہ اگر ریشیا جو ہے وہ اپنی پاور انکریز کرے گا اس ریجن کے اندر تو کیا ہوگا سوشلزم ایکسپینڈ کرے گا اس سے کیا ہوگا امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہے کیونکہ بلوگز تھے دو ایک سائٹ پہ سوشلسٹ بلوگ تھا دوسرے پہ کیپٹلسٹ بلوگ تھا تو ایسے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا امریکہ کا کہ وہ کسی ایسے کو لاکھ کے قریب جو مہجرین ہیں وہ پاکستان میں آئے اور اس کے بعد بڑی تعداد جو ہے ہفانستان میں بھی گئی جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ موجود ہیں تو ایسے میں امریکہ نے جو ہے وہ ہمیں پیسے پروائیڈ کیے یعنی ہم مانا جاتا ہے کہ ڈالرز جو ہیں وہ پروائیڈ کیے گے اور گوریاں بھر بھر کے ہمیں جو ہے وہ ڈالرز دیے گے اس ٹائم پہ اس وار کے لیے کہ پاکستان وار لڑے من پاور سعودی عرب نے دی ٹھیک ہے اور ڈالرز جو ہیں وہ دیے یو ایس نے اور ٹریننگ جو ہے وہ ہماری آئی ایس آئی نے دی اور نتیجے کے طور پہ جو ہے دس سال یہ وار چلی اور اس کا اگر ریزلٹ ہم دیکھیں کہ ریزلٹ کیا رہا تو ریزلٹ کے طور پہ جو رشیہ ہے سویت یونین جو ہے وہ ٹوٹا اور رشیہ بنا اور نائنٹین ایٹی ایٹ کے اندر جو ہے وہ جنیوہ اکرڈ یا جنیوہ مذاکرات جو ہوئے اور اس کے انجے کے طور پہ یہ جو معایدہ ہوا تو تب یہ وار جا کے نائنٹین ایٹی ایٹ انیس سو اٹھاسی میں ختم ہوئی کس پہ رشیہ کی شکست کے اوپر یہ ختم ہوئی اس طرح سے اسی وجہ سے مانا جاتا ہے کہ اس کا ہیرو جو ہے پاکستان کے اندر ہم سپیشلی جب بھی بات کرتے ہیں تو آئی ایس آئی کو مانتے ہیں آئی ایس آئی نے کیا یہ کام عمران خان صاحب بھی جو آپ نے دیکھا انہوں نے یو این کے اندر جا کے اس بات کو کہا ہم نے امریکہ کو سپورٹ کیا افغان وار کے اندر تو یو این میں جا کے انہوں نے اس کا ذکر کیا تو ایسے میں یہ وار ختم ہو گئی اور سویج یونین جو ہے وہ ٹوٹا اور رشیہ بنا اور نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو ہے وہ یہی جو موجودہ طالبان تھے ان کی حکومت بن گئی افغانستان کے اندر اب وہ ہم نیکسٹ اپسوڈ کے اندر دیکھیں گے کہ مزید آگے کیا سلسلہ چلا لیکن یہ وار تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ٹاپک ہم اینڈ کرتے ہیں جس میں ہم نے ڈسکس کیا افغانستان اور سویج یونین کی جو وار تھی اس میں پاکستان کا کیا رول رہا اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہ زیاو لکس صاحب کے زمانے میں ہوا ٹھیک ہے جی